بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ این ممکن ہے کہ آپ نے اتنے کم عرصے کے لیے مکان یا دکان قرائے پر لی ہو کہ ابھی آپ کی خمس کی تاریخ ہی نہیں آئیے تو اگر اتنے کم عرصے کے لیے دکان یا مکان قرائے پر لی آئے دو مہنے چار مہنے کے لیے اور ابھی آپ کی خمس کی تاریخ آنے میں مزید مہینہ دو مہینہ پانچ مہینے پڑے ہیں تو جو ڈیپوزٹ آپ کو واپس ملے گی اس ڈیپوزٹ پر اس وقت خمس ہوگا جب آپ کی خمس کی تاریخ آ جائے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تک یہ پیسے اور یہ رقم آپ کے پاس بچی بھی ہو اگر فرض کیجئے کہ خمس کی تاریخ آنے سے پہلے پہلے یہ رقم خرچ ہو گئی تو اس رقم پر بھی کوئی خمس نہیں ہوگا یہ صورتحال اس وقت ہے کہ جب آپ نے مکان یا دکان اتنے کم عرصے کے لیے قرائے پر لیا تھا کہ ابھی آپ کی خمس کی تاریخ ہی نہیں آئی آپ نے قرائے پر لیا اور اس کے بعد چند مہینوں کے بعد واپس ڈیپوزٹ آپ کو واپس مل گئی اس لیے کہ آپ نے مکان چھوڑ دی ہے یا دکان چھوڑ دی تو آپ اپنی خمس کی تاریخ تک انتظار کر سکتے ہیں اگر بچے گا تو خمس ہوگا نہیں بچے گا تو کچھ نہیں لیکن اگر مکان اور دکان اتنے لمبے عرصے کے لیے قرائے پر لیا گیا ہے کہ جہاں آپ کی خمس کی تاریخ آ چکی ہے اور لمبے عرصے کا مطلب ہو سکتا ہے آٹھ سال دس سال بیس سال کے لیے قرائے پر یہ چیز چل رہی ہے اور ڈیپوزٹ دی ہوئی ہے آپ نے مالک مکان کو یا دکان کے مالک کو تو جب تک یہ مالک مکان کے پاس موجود ہے اس ڈیپوزٹ پر خمس واجب نہیں ہوگا تو خلاصہ یہ بنے گا کہ جب تک ڈیپوزٹ مالک مکان کے پاس موجود ہوتی ہے اس وقت تک خمس نہیں ہوتا ہے لیکن جب آپ کو واپس مل جائے تو اگر آپ کی خمس کی تاریخ آ چکی ہے اس کے بعد اگر آپ کو واپس ملا ہے تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ مزید ایک سال انتظار کریں بلکہ جیسے ہی واپس ملے گی وہ ڈیپوزٹ ویسے ہی خمس ادا کرنا پڑے گا چاہے وہ مکان آپ نے دس سال مسن قرائے پر رکھا اور دس سال کے بعد ڈیپوزٹ واپس ملیے تو دس سال تک تو ڈیپوزٹ پر خمس نہیں دینا تھا لیکن جیسے ہی وہ ڈیپوزٹ کے پیسے آپ کو واپس مل گئے یا واپس مل گئے یا آپ واپس جب لینا چاہے لے سکتے ہیں تو اگر یہ صورتحال بھی ہو کہ جب واپس لینا چاہے آپ لے سکتے ہیں ابھی آپ نے لیے نہیں ہے مگر جیسے ہی یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ آپ جب واپس لینا چاہے لے سکیں تو پھر اس دن ہی خمس کی ادائی کے کرنا واجب ہو جائے گا پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ابھی ہمیں پیسے ملے ہیں اور ہماری خمس کی تاریخ آنے میں دیر ہے تو پھر خمس کی تاریخ کا انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک مرتبہ خمس کی تاریخ گزر چکی ہو تو پھر وہ دو سال پانچ سال دس سال کے بعد جب بھی ڈیپوزٹ کی رقم واپس ملے گی فوراں ہی وہاں خمس کی ادائیگی کرنا پڑے گی اللہم صلی علی محمد و آل محمد